بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب لوگ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ دوبارہ باندھ لیں کیونکہ بہت جلد آپ ایک مرتبہ پھر نئے پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں رات گئے جو کچھ ہوا جس طرح سے تاریخ رکم کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے اب اس پورے معاملے میں آئندہ کا لاحے عمل بڑا اہم ہو چکا ہے ایک جانب تو اگلا آرمی چیف کون ہوگا کس طرح سے یہ فیصلہ یہ اختیار اب عمران خان کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور دوسری جانب عمران خان کے قوم سے خطاب میں آگے کا لاحے عمل کیا دیا جائے گا اس وقت ایک انتہائی اہم اجلاس کی بھی بازگشت ہے جبکہ دوسری جانب بھی اجلاسوں پر اجلاس رات گئے بھی ایک اجلاس ہوا اور آج بھی کچھ اجلاس ہونے والے ہیں ان کے اندر کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور آگے کا ان کا اپنا لاحے عمل کیا ہے یہ تمام تر چیزیں ہم آئینالائز کریں گے تاکہ مکمل صورتحال کا ہمیں ادراک ہو جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات کے مکمل نتائج آ چکے ہیں جن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پندرہ مسلم لیگ نون نے چار نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک گولڈن نمبر جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اب یہ بڑا واضح ہے کہ اگلے وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی ہوں گے جبکہ اس ساری کی ساری صورتحال میں رات گئے مریم نواز نے ایک بہت بڑی سرجیکل سٹرائک کی شہباز شریف اور حمزہ پر اور یہ خبر میں آپ کے سامنے لاسٹ ویڈیو میں رکھ چکا ہوں کہ مبینہ طور پر دھاندلی بھی ہونی تھی نتائج کو تسلیم بھی نہیں کرنا تھا رات گئے نتائج بھی بدلے جانے تھے لیکن مریم نواز جو پہلے ہی شہباز شریف سے تنگ ہیں کیونکہ شہباز شریف کی شیروانی کے شوق نے نون لیگ کی سیاست کو ختم کیا ہے اس میں صرف مریم نے ہی شہباز شریف نواز شریف نے بھی بھائی کا شوق پورا ہوتا دیکھ کر اور اپنی سیاست ختم ہوتی دیکھ کر پتہ پھینکا بندوں کو لانچ کیا اور نتائج تسلیم کر لیے یعنی کہ شہباز شریف کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور حمزہ شہباز کے بھی اور یہ مریم نواز شریف کی طرف سے کیا گیا اب رات گئے اجلاس ہوا ہے شہباز شریف گروپ کا یہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ان کے سابزادے بھی شامل تھے اس کے علاوہ سعد رفیق عیاس صادق اور عطا تارڈ بھی شامل تھے عطا تارڈ کو دو دن کی وزارت داخلہ ملی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ کس طرح کے سیاستدان ہیں جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز گروپ پریشان ہے کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر بھی بغاوت ہے اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اتحادی بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کراچی میں ایم کی ایم کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب پپلز پارٹی بڑا سمارٹ پلے کر رہی ہے اور ان کے رانما کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی سرپرائز ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو مزید کہتا ہوں کہ اب ایکس وائز زی کی باتیں ختم کر دیں موجودہ صورتحال میں حکومت پر مزید دباؤ بڑے گا بہتر ہے کہ تمام جماعتیں مل کر اگلے لائے عمل کو تیع کریں یعنی کہ دباؤ بڑے گا مزے کی بات یہ ہے کہ اس گیم میں دھکیلنے والے بھی یہی تھے اور اب نکال کر اس میں مسیحہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بننا چاہ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو مذاکرات کے لیے کون رازی کرے گا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کیونکہ کپتان تو ہم سب کو ڈاکو سمجھتا ہے اب چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کنوین کی ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں آج شام چار بجے یہ ہائی بریڈ میٹنگ ہوگی اس میں نون لیک کے لیے کچھ بڑے سرپرائزز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ کل رات ہونی تھی کسی وجہ سے اسے آج کے دن پر ڈالا گیا کیونکہ رات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تاریکی میں جولائی میں بھی کوئی دھوند پڑ سکتی تھی امران خان کی وکٹری سپیچ بڑی اہم ہوگی وہ ایک ڈیسائسیو مومنٹ ہے کیونکہ امران خان نے صرف یہاں کے رستوں کو نہیں ہرایا بلکہ امریکہ کے رجیم چینج آپریشن کو بھی ناکام بنا دیا ہے پنجاب نے اپنے اوپر سے ایک بہت بڑا داغ دھویا ہے آئندہ کا لاحے عمل اس وقت امران خان نے اپنی سپیچ میں بتانا ہے جس میں عام انتخابات کا مطالبہ اور دیگر چیزیں ہوں گی آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بنی گالا میں بلایا ہوا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق سب کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ وکٹری سپیچ خان صاحب کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے صرف سیاسی مستقبل نہیں بلکہ پاکستان کا سیاسی مستقبل الیکشن کب ہوں گے ہر چیز کا جواب اب خان دے گا اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امران خان نے ایک رات کو سٹیٹمنٹ بھی دی جس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں جیتنے کے باوجود امران خان نے الیکشن کمیشن کو متعصب قرار دیا تو اس سے آپ بھی یہ گیدر کر سکتے ہیں کہ امران خان سٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں جا رہے امران خان نے بڑی دلچسپ ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری پولیس کے جبرو ستم اور مکمل طور پر متعصب الیکشن کمیشن کو شکست دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام اتحادیوں جس میں مسلم لیگ کاف مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل شامل ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ آگے کا واحد راستہ ایک ساکھ کے حامل الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی الیکشن کہنے کا عاد ہے تو عمران خان اب ایک نئے ساکھ کے حامل الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی آزدانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی دوسرا راستہ محض سیاسی غیر یقینی میں اضافے اور مزید معاشی انتشار کی جانب لے جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگلا لاعامل کیا ہوگا جبکہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تلت حسین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ فیصلے سے ثابت ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوستی اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور جو نون لیک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے ڈان لیکس والے جو میاں صاحب کے قریب ہیں ان کا کہنا ہے کہ خان ویل بی دا نیکس پی ایم آف پاک تو عمران خان کا راستہ اب کوئی روک نہیں سکتا ایک اور ان کے گروپ میں سے ٹویٹ آیا ہے کہ زیمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی حیران کن کامیابی اور نون لیک کی طرف سے شکست تسلیم کرنے کے بعد عمران خان کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات کو مزید شدت سے پیش کریں اور جنرل باجوا کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائیں کہ اس کے راستے اب بند ہو چکے ہیں یہ تلت حسین بات کر رہے ہیں جنرل باجوا کی اسٹیبلشمنٹ اب یہ بڑے سیدھے طریقے سے باتیں کر رہے ہیں ان پر کوئی پبندی نہیں ہے پکڑنا ہے تو عمران ریاض کو پکڑو سمی ابراہیم کو محید پیرزادہ کو عرشد شریف کو لیکن حامد میر سلیم صافی تلت حسین نجم سیٹھی ان کو کھلی چھوٹ ہے جو مرضی بولیں اب احمد نورانی جیسے ناکد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کا انتخاب عمران خان کا حق ہے جسے آپ تسلیم کر لینا چاہیے پہلے بھی پانچ سال کا منڈیٹ عمران خان کے پاس تھا اور اس کا حق تھا شہباز شریف مصطفی ہوں فوری انتخابات ہوں سب سیاسی قوتیں اس بات پر متوک ہو جائیں کہ آئندہ آرمی چیف کی تائناتی عوام کا منتخب کردہ وزیر آزم کرے گا یعنی عمران خان کرے گا یہ بات بڑی واضح ہے اور نون لی کو جنرل فیض کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی تو ادھر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں پس اب کلیر ہے کہ جتنا مرضی یہ باندھ باندھ لیں اور گندے ہو جائیں گے لیکن عمران خان کی عوامی طاقت اور آئندہ کی وزارت عظمہ سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے میرے خیال میں الیکشن اکتوبر میں یا پھر نومبر کے شروع میں ہوں گے اور یہ تائناتی کیونکہ ادارے کی ساکھ کے لیے بہت ضروری ہے تو آنے والا وزیراعظم جو عوامی منڈیٹ سے آئے گا وہی یہ تائناتی کرے گا بناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا بانکار